فلا مضلالا ومن يضلل فلا هادیلا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریکلا واشہدو ان محمد عبده ورسوله اما بعد حدیث جبرائیل پہ ہماری گفتگو جاری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا جبرائیل نے سوال کیا فا اخبرنے عن ساعة قیامت کے بارے میں بتائیے قیامت کب آئے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَلْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ یہ سوال ہوا کہ قیامت کب آئے گی اس کی خبر دے دیجئے اس کا علم دے دیجئے تو آپ نے فرمایا جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے وہ سائل سے بڑھ کر نہیں جانتا کیا معنی جیسے تم مجھ سے پوچھ رہے ہو قیامت کب آئے گی تمہیں نہیں معلوم اسی طرح مجھے بھی نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی تو یہ قیامت اللہ کے علم میں ہے یہ علم غیب میں ہے اس کی خبر خالق و مالک نے کسی کو عطا نہیں کی قرآن حکیم میں بھی مالک فرماتا ہے یسألونک عنی ساعة یہ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں یہ کب واقع ہوگی ایان مرساہا قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے احادیث اور اللہ مالک کا کلام سننے کا فائدہ تب ہے جب انسان اپنے عقائد کو اس کے مطابق ڈھال لے جو ذہن کے اندر خیالات ہیں جو سنی سنائی باتیں ہیں اگر وہ قرآن اور حدیث سے ٹکرا جائیں تو مومن فوراً اپنے خیالات کو سنی سنائی باتوں کو چھوڑ کر خالق اور مالک کے فرمان پر سر جھکا دیتا ہے قُل اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے قُل اے نبیہ فرما دیجئے کیا فرما دیجئے عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّ قیامت کب واقع ہوگی اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے اللہ کو پتا ہے یہ قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ نے کسے کو نہیں دیا تو یہاں ایک مسئلہ بڑا شدت سے زیر بحث آنے والا حل ہو رہا ہے قرآن حکیم کی آیات سے کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے آپ پوری کائنات کو اپنے انگوٹھے کے ناخن میں دیکھتے تھے سب کچھ پتا تھا ما کان و ما یکون سب چیزوں کا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کچھ نے اسے بڑھ کر دعویٰ کیا نہ کریں سیدنا علی کے پاس بھی سارا علم ہے پھر یہ دعویٰ چلتا رہا رکا نہیں کسی نے کہا پیر عبدالقادر جیلانی وہ ساری کائنات کا علم رکھتے تھے ہر چیز انہیں پتا تھی وہ لوہ محفوظ پر جھانک لیا کرتے تھے وہ اللہ کے لکھے لیکھ مٹوا کر زبردستی اللہ سے منوالیا کرتے تھے اللہ کے بڑے پیارے تھے یہ سب عقیدے کتاب و سنت کے خلاف ہیں قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں مسلمان پہ لازم ہے کہ وہ ان باتوں پر ایمان رکھے جو قرآن میں آگئی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آگئی حدیث صحیح ثابت ہو گئی اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنائیے اور جو چیز قرآن اور حدیث سے ٹکرا جائے وہ کہیں بھی سنی ہو کسی سے سنی ہو کہنے والا کوئی بھی ہو قرآن اور حدیث غلط ہر بندے کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے قرآن اور حدیث کو چھوڑا کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اتبعو ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعو من دونہی اولیاء فرما برداری کرو اتباع کرو پیچھے چلو کس چیز کے ما انزل الیکم من ربکم جو رب نے تمہارے اوپر اتار دیا کیا اتارا اللہ نے قرآن و مثلہ اور اس بہترین تفسیر حدیث رسول کی شکل میں یہ دو چیزیں منصل من اللہ ہیں یہ دو چیزیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں قرآن اور حدیث تو قیامت تک انسانیت کو مسلمان ہونے کے لیے لازم ہے کہ وہ ان دو چیزوں کو تھام لیں ان دو چیزوں کے باہر جو کچھ ہے بلت بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے جو اس کے موافق ہوگا اسے مان لیں گے جو اس کے خلاف ہوگا اسے ٹھکرا دیں گے اب آپ کو کوئی آ کر سمجھائے کہ پیروں کو علم غیب ہوتا ہے بزرگوں کو علم غیب ہوتا ہے بابوں کو علم غیب ہوتا ہے تو اسے بتا دیجئے اللہ نے اپنے کلام میں کہا کہ آپ سے یہ سوال کریں گے قیامت کب واقع ہوگی تو کہہ دیجئے اس کا علم میرا رب کے پاس ہے صرف وہ اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ نے اس کا وقت کسی اور پر ظاہر نہیں کیا ثَغُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا جَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةِ وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا قیامت کا وقوع ہونا بڑا بھاری حادثہ ہوگا آئے گی کیسے اچھانک تم پہ آ پڑے گی اچھانک تم پہ آ پڑے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کوئی اپنے اونٹ کا طلاب پانی پینے والا لیپ کر رہا ہوگا قیامت واقع ہوگی وہ لیپ پورا نہیں کر سکے گا کسی کا لکمہ ہاتھ اٹھاوا ہوگا لکمے والا اپنے موک کی طرف وہ ڈال نہیں سکے گا تھان کھول کے تاجر کپڑے کا سودا کر رہے ہوں گے نہ سودا پورا ہو سکے گا نہ ہی تھان کو لپیٹا جا سکے گا یہ اچھانک حادثہ ہے اور یہ اچھانک واقع ہوگا ہے اس کا علم نہ فرشتوں کو ہے نہ نبیوں کو ہے نہ بزرگوں کو ہے نہ جن کو ہے نہ انس کو ہے کیونکہ یہ غیب ہے اور غیب صرف ایک اللہ کے پاس ہے اللہ وحی کر کے اپنی نبی پر جو بتانا چاہے بتا دے وہ علم ہے جو نبی تک پہنچا وہ نبی نے اپنے صحابہ کے بتایا کتاب و سنت کے در محفوظ ہو گیا یہ علم ہے ہم تک پہنچ گیا اللہ کے لئے تو کوئی غیب نہیں ہے نا اللہ کے لئے تو سر چیز ظاہر ہے اس لئے پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے قیامت تک کیا ہونا ہے قیامت کے بعد کیا ہونا ہے سب کچھ اللہ کی تقدیر کے فیصلوں میں لکھا ہوا ہے غیب کے پردے تو میرے اور آپ کے لئے ہیں اللہ اپنے نبی پر وحی کرتا ہے وحی کے دریئے علم دیتا ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کیا اعلان کرتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْحَوَى اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُوْحَى ہر بندہ اپنی مرضی سے بول سکتا ہے شریعت کی بات مصطفیٰ جب بھی بیان کریں گے وہ اللہ کی مرضی سے ہوگی اپنی مرضی سے نہیں ہوگی دنیا کے معاملات ہیں لیکن شریعت کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان کریں گے وہ اللہ کی وحی سے بیان کریں گے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ گاڑی میں پیٹرول ڈلوایا آپ کی وائف واشروم گئی قضاء حاجت کے لئے گئی آپ کو پتا ہے کہ وہ گاڑی میں نہیں ہے تو گاڑی چلا لوگے گاڑی لے کے چلے جاؤ گے جانتے ہوئے ہوئی نہیں سکتا ناممکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ ہے سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ صلی اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ قضاء حاجت کے لئے جاتی ہیں قافلہ چل پڑتا ہے ان کی سواری اٹھا کر حوضج اٹھا کر سواری پر رکھ دیا جاتا ہے انہیں احساسی نہیں ہوتا ہے کہ اس میں سیدہ ہیں یا نہیں ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا اللہ کے لئے سوچئے سیدہ کائنات پیچھے رہتی عائشہ پیچھے رہتی یہ افق کا جو سارا معاملہ ہوا یا آپ نے علماء سے سنا یہ واقع ہوتا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم حرکت ہی نہ کرتے کہ میری تو زوجہ اس کے اندر موجود نہیں ہے پہلے ان کو لو جن لوگوں نے شرک کا دھندہ چلانا ہے قبر پرستی کا کاروبار چلانا ہے وہ اس طرح کے عقید عوام میں پھیلاتے ہیں کیوں پھیلاتے ہیں ان کی روزی روٹی اس بات سے لگیوی ہے کہ ہمارے بزرگوں کو ہمارے پیروں کو ہمارے فقیروں کو سب پتا ہے بس ان کے مزار پہ آ جائیے آپ کا آنے کی دیر ہے آپ کو شفا بھی مل جائے گی اولاد بھی مل جائے گی سارا کچھ آپ کو عطا ہو جائے گا بابا آپ کو بہت کچھ دے سکتا ہے بزرگ آپ کو بہت کچھ دے سکتے ہیں پیارے بھائی اللہ کے لئے سوچئے یہ بزرگ یہ بابا جی یہ شیخ جی یہ حضرت جی کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں کتنی ہی عزبت والے کیوں نہ ہوں قرآن ان کی شان کیا بیان کرتا ہے ان کو تو اپنے اٹھائے جانے کا نہیں پتا ہے کہ ہمیں قبر سے کب اٹھایا جانا ہے ان کے پاس اس بات کا علم نہیں قبر پہ کون آیا ہے پیر آیا ہے یا پیر نہیں آئی ہے مرید آیا ہے یا مرید نہیں آئی ہے کون آیا ہے ان کو تو نہیں پتا ہے بچارہ ان کی تو دنیا ختم ہو گئی میں آپ کو سمجھانے کے لئے مثال دیتا ہوں آپ اور میں ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آئے نو مہینے ماں کے پیٹ میں رہے وہ جو زندگی کا پیریڈ ہم نے ماں کے پیٹ میں گزارا کیا مجھے اور آپ کو شعور ہے اس کا کچھ یاد ہے کی کردے سوٹے کچھ نہیں یاد ہے وہ ایک جہان ہے اس سے پہلے عالمِ ارواح ہے جہاں روحیں موجود ہیں وہ بھی ایک جہان ہے ہمیں اس کا بھی شعور نہیں اسی طبعہ یہ دنیا کا ایک جہان ہے یہ جہان جب ختم ہوگا تو پھر برزخ کا ایک جہان ہے ہمیں اس برزخ کے جہان کے کوئی شعور نہیں قبر کے اندر زندہ ہیں وہ زندگی برزخی ہے اخروی ہے آخرت کی ہے مجھے نئی شعور کے قبر میں کیا ہو رہا ہے اور قبر والے کو نئی شعور کے دنیا میں کیا ہو رہا ہے بڑا مشہور قصہ سورت یاسین کے اندر آپ نے بارہا پڑا ہوگا وہ جو نبیوں کی مدد کے لئے دوڑتا وہ آیا تھا اور اس کو قتل کر دیا گیا تھا تو اس نے کیا نارا لگایا تھا کاش میری قوم جان جائے پہچان جائے میرے رب نے تو مجھے معاف کر دیا اس نے کہا کاش میری قوم جان جائے خود آجے بتا سکے جی شہید زندہ ہوتے ہیں نا یہی دلیل دیتے ہیں جی اب دیکھو جی یہ کہتے ہیں جی بزرگ قبروں میں زندہ نہیں بھی شہید زندہ نہیں ہے پیارے بھائی شہید زندہ ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن کہاں زندہ ہیں عند ربهم کہاں زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں انہیں رزق مل رہا ہے وہ رزق کہاں مل رہا ہے اللہ کی جنتوں میں حجیز میں ہے کہ ان کی روحوں کو سبس پرندوں کے قالم میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ کندیلیں لٹکیوی ہیں جنت میں جہاں چاہتے ہیں اٹھتے پھرتے ہیں اپنا رزق کھاتے ہیں بعض روایات میں ہیں جنت کی نہروں کے کناروں پر خیمے ہیں لیکن وہ دنیا میں نہیں ہیں یہ شہید تھا نا سرد یحسین کا جس میں ذکر ہے یہ شہید تھا لیکن یہ بتا سکا یہ واپس آ سکا جو ہمارے ہمشہور ہے ہر جو میں رات کو روحیں آتی ہیں بزرگ آتے ہیں بابا جی آتے ہیں کی پکایا جے اگر جواب ملے گوش روٹی ہے تو بڑی دعائیں دیتے ہیں آگر کے دال مسہور ہیں اگر تا فیٹے موت پاٹا ساڑے بات دالی رہے کسی یہ سب بنائی بھی باتیں ہیں یہ سب قصہ کہانیے ہیں قرآن کہتا ہے کہ غیب ایک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور جن کو تم سمجھ رہے ہو یہ غیب دان ہیں یہ رزق کے خزانوں کے مالک ہیں یہ زندہ ہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن جب یہ مر کے قبر کی اندر چلے جاتے ہیں تو اس سے زیادہ کر سکتے ہیں قرآن کہتا ہے بلکل جھوٹ ہے ان کو تو یہ بھی شعور نہیں کہ ان کو اٹھایا کب جانا ہے تو نہ غیب کا علم فرشتوں کو ہے نہ نبیوں کو ہے نہ ولیوں کو ہے نہ بزرگوں کو ہے یہ خاصہ ہے صرف ایک اللہ کا اللہ جب چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے انبیاء رسل میں سے منتخب کر لیتا ہے اور اس کو وہ بتا دیتا ہے عالم الغیب فلا يظہر علا غیبہ احدا وہ غیب کو جاننے والا اور اپنے اس غیب کے بارے میں کسی کو اطلاع نہیں دیتا اپنے رسولوں میں سے جس کو چن لیتا ہے جتنا چاہتا ہے جو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے یہودیہ خیبر گئی زہریلہ گوشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لاکر رکھتی ہے مشہور واقعہ اپنے بارہا سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے بھی کہا کہ وہ جو میں نے یہودیہ کے گوشت والا زہر والا گوشت کھایا تھا آپ میری رگوں کو کٹ رہا ہے بعض روایات میں اس کا بھی ذکر آتا ہے لیکن جب وہ لاکر رکھی اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو آپ فوراں نہ کہہ دیتے کہ تولے دو اس سے پوچھا تو نے یہ کیوں کیا کہ یہی تو دیکھنے کے لئے اگر سچے ہو تو اللہ بچا لے گا پیارے بھائی آپ اپنے کسی دوست کو جان بوجھ کے موت کے موں میں دھکے لیں گے اپنے کسی قریبی دوست کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ظالم اور آگر کہا کہ کچھ اپنے صحابہ ہمیں تبلیغ کے لئے دے دیجئے اور آپ نے قرآن اپنے روانہ کر دیئے اور انہوں نے جا کے کمیں پر سب کو شہید کر دیا تو اگر یہ عقیدہ مان لیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے تو یہ اللہ کا خاصہ ہے یہ اللہ کے علم میں ہے اللہ جب چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اپنے نبیوں میں سے جس کو چاہتا ہے خبر دے دیتا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے بارے میں سوال ہوا کاہن سادہ زبان میں آپ اسے نجومی کہہ لیں جو ہمارے ہاں نجومی وہ فٹ پات پر بیٹے ہوتے ہیں توتے لے گے پڑیا لے گے یعنی جب انسان توحید کو چھوڑ دیتا ہے یہ ہسنے کا مقام نہیں ہے اللہ کی قسم یہ رونے کا مقام ہے کہ جب انسان اللہ کی توحید کو بھلا دیتا ہے تو اس کی عقل کتنی ماری جاتی ہے کہ اشرف المخلوقات انسان وہ اس نجومی کے پاس آتا ہے جی میں شادی کرنے لگا ہوں میں بزنس کرنے لگا ہوں میں دکان کھولنے لگا ہوں میں فلا معاملہ کرنے لگا ہوں تو آپ میری فعل نکالیے اور مجھے بتائیے میرا یہ کام کیسا رہے گا وہ نجومی اپنے سکھائے وے توتے شریف کی کھڑکی کھولتا ہے توتہ باہر نکلتا ہے ایک پڑیا اٹھاتا ہے اور اٹھا کر وہ اپنے مالک کو دیتا ہے اس میں وہ کھول دیتا ہے آپ کے لئے یہ کام بڑا ہی اچھا ہے بڑا خوشی خوشی گھر جاتا ہے کیا ہوا توتے نے میری قسمت پڑی نکالی اور اس میں میرا یہ کاروبار اس میں میری یہ شادی اس میں یہ میرا معاملہ بالکل ٹھیک ہے عقل نہیں ماری گئے انسان کی انسان ہوگا جانبر کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کاہنوں ان نجومیوں کے بارے میں سوال ہوا آپ نے فرمائے لئی سو بھی شئی ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ان کے پلے میں کچھ نہیں ہے فرشتوں کو علم غیب نہیں تو کاہنوں کو کہاں سے ہوگا یہ جھوٹی سچی باتیں ملا کر معاشرے کے اندر پھیلا دیتے ہیں کسی کا ہاتھ دیکھتے ہیں اس کی قسمت کی لکیرے پڑتے ہیں مومن کے لئے جائز نہیں کہ وہ کسی کاہن کو اپنا ہاتھ دکھائے ہیں مومن کے لئے جائز نہیں کسی کاہن سے مستقبل کے بارے میں کوئی سوال کرے اور اگر کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے اس نے اس شریعت کا کفر کیا جو محمد پہ نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ایمان کو بچائیے اپنا تعلق اپنے خالق سے جوڑیے اللہ سے جوڑیے جس کا رشتہ اپنے اللہ سے ہو جس کا تقدیر پہ ایمان ہو جو استخارہ کر کے کوئی خیر کا کام کرنے لگے اس کو ضرورت دے گے وہ نجومیوں کے توتوں کی پڑیاں کھلوائے یہ کون کرتا ہے جس کا اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے جس کا اللہ پر اعتبار ہی نہیں ہے جس کا اللہ سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے تعلق ہی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اللہ کے اللہ کو رب مان کر راضی ہو جائے تین چیزیں آپ نے حدیث میں بیان فرمائی ان میں سے ایک چیز من رضی باللہ رب جو اللہ کو رب مانے اور راضی ہو جائے ذا قطعمل ایمان یہ ایمان کی مٹھاس چک چکا ہے تو جس انسان نے ایمان کی مٹھاس چکی وہ کون ہے جو اللہ کو رب مان کر راضی ہو گیا رب مان کر راضی ہونے کا معنی کیا ہے کہ اسے جو خیر ملے گی وہ جانتا ہے میرے اللہ کی طرف سے ملے گی اگر کوئی عزمائش بھی آئے گی تو وہ کس کی طرف سے اللہ کی طرف سے خوشی ملے گی تو صبر کرے گا اس پہ اللہ عجر و تعاق فرمائے گا غم ملے گا صبر کرے گا اللہ اس پہ بھی عجر و تعاق فرمائے حدیث میں آتا ہے کس کا معسکون بچہ نبالی بچہ فوت ہو جائے تو اللہ ملائکہ سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ سب کو جاننے والا ہے کہ جب میرے بچے میرے بندے کی بچے کی تم نے یہ روح قبض کی تو کیا کیا اس نے کتیری حمد و سنہ بیان کی شکر ادا کیا انہا لیلہ و انہا الہی راجعہ یہ بھی اللہ کا مال تھا ہم بھی اللہ کی طرف جانے والے ہیں تو اللہ مالک فرماتا ہے میرے بندے کے لئے بیت الحمد حمد کا قصر جنت کے اندر بنا دو اللہ کی طرف سے ازبائش آئے مومن صبر کرتا ہے اللہ کی طرف سے خوشی ملے نعمت ملے اس پہ شکر ادا کرتا ہے تو جس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو تو کبھی کائنوں نجومیوں اور جانوروں کے سامنے بیٹھ کے اپنے ہاتھ کو نہیں پھیلاتا جبریل کہنے لگے فَاَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا مجھے قیامت کی کچھ نشانیے ہی بتا دیجئے اللہ مالک کا اپنے بندوں پر بڑا فضل ہے کہ اللہ نے قیامت کی نشانییں اپنے بندوں تک پہنچا دی تاکہ بندہ تیاری کرے آخرت کی تیاری کرے موت کی تیاری کرے یوں تو حجیس میں آتا ہے جب آدم کا بیٹا مرتا ہے قامت قیامت سے قبر کے اندر گیا تو اس کی قیامت کی گھڑی ہیں اس کے معاملات اس کے شروع ہو گئے اچھا ہے تو جنت کی گھڑکی کھل جائے گی جنت کی لبادے بچ جائیں گے اور برا ہے تو جہنم کی کھڑکی کھل جائے گی اور جہنم کا عذاب پہنچنا شروع ہو جائے گا تو پیارے بھائی یہی زندگی ہے میری اور آپ کی ساٹھ ستر اسی سالہ اس کو اچھی بنانے کے لیے آخرت کو اگر بھولا دیا اس سے بڑا خسارے کا سودا ہے ہی نہیں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں حجری کا کون سا سال چل رہا ہے چودہ سو چوالیس پنتالیس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں فوت ہوئے یا آپ کے بعد فوت ہوئے کتنا عفصہ ہو گیا انہیں قبروں کے اندر چودہ سو سال سے زیادہ ہو گیا اپنی قبروں میں ہے اور ابھی اللہ جانے کب تک یہ جہان باقی رہے گا پھر قیامت کا پہلا دن ایک دن پچاس ہزار سال لمبا پھر اس کے بعد جنت اور جہنم کے فیصلے یہ ساتھ ستر سال کے لیے اگر میں نے یہ ساری زندگی اپنی برباد کر دی برزخ کی بھی اور آخرت کی بھی تو کوئی اقل مندی ہے اس زندگی کو غنیمت جانیے اس زندگی کو غنیمت جان کر اپنے راستے کو درست کیجئے اپنے آپ کو چیک کیجئے میری ٹرین کون سے سٹاپ کے لیے دوڑ رہی ہے زندگی کی گاڑی ہے نا بلاخر تو اس نے ختم ہونا ہے کہاں فریقم فی الجنب فریقم فی سعیر جنت جہنم یہ قبر یہ تو جنت کا باغ یا جہنم کا گڑا تیسری چیز تو ہے نہیں تیسری پارٹی تو ہے نہیں اللہ کے حق دو ہی پارٹی ہیں جنتی جہنمی میں کس کے لیے دوڑ رہا ہوں میری زندگی کے شب و روز ایک دن کم ہوا ایک سال کم ہوا اس سال میں نے جو گزارا ہے کس کی فکر میں کس کی تیاری کرتے ہوئے جس نے یہ سوچ پیدا کر لی اللہ کی قسم کامیاد ہو گیا اور جو اس سوچ سے ازاد ہو گیا کہ میں اے جہاں مٹھا اگلا جہاں کینٹ اٹھا ابھی تو بڑی لمبی زندگی پڑی ہے لمبی زندگی کا شیطان نے جملہ سکھایا آپ نے ایسے دادا نہیں دیکھے جنہوں نے پوتوں کے جنازے اٹھائے دادے پوتے کے جنازے اٹھا رہے ہیں نہیں دیکھا کبھی اور وہ کہتے ہیں کہ باری تو ہماری لگنی چاہیے تھی بس سر پہ تو ہم بڑے ہیں جوان پوتا فوت ہو گیا جوان بیٹا فوت ہو گیا میں اور آپ اپنے سانس لے کر آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک بندہ اپنے حصے کا آخری لکمہ نہیں کھائے گا تب تک اس کو موت نہیں آئے گی رزق بھی لکھوا گیا آیا ہوں ساس بھی لکھوا گیا آیا ہوں اب میں ان کو کر کہاں گزار کہا رہا ہوں میری فکر میری ٹینشن کیا ہے قربان جائے مولا کی رحمتوں پر جس نے قیامت کی نشانی یہ بیان کی اس کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی اور اس سے مراد یہ ہے کہ لونڈی اپنے مالک کے لئے بچہ پیدا کرے وہ بچہ اپنے والد کی طرح آزاد ہوگا لیکن اس کی ماں لونڈی ہوگی اور دوسری نشانی تم ایسے لوگوں کو دیکھو گے جن کے قدموں میں جود ہی نہیں تھی جن کے جسم پہ لباس نہیں تھے ریاعہ شاہ بکریوں کے چرواہے یعنی غربت میں زندگی گزارنے والے یتطاولون فی البنیان بلڈگوں کی دوڑوں میں کہ سب سے انچی بلڈنگ کس کی ہے سب سے انچا ٹاور کس نے بنانا ہے اس کے اندر مقابلہ کریں گے جب یہ ہو جائے تو سمجھ لو اب قیامت ملکل قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے سو منطلق اس کے بعد یہ سوال کرنے والے اٹھ کے چلے گے امیر المؤمنین امیر عمر فرماتے ہیں فَلَبِثُ مَلِيًّا میں فکر میں سوچ میں ٹینشن میں بیٹھا رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اے عمر رضی اللہ عنہ وردہ جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا تو امیر المؤمنین نے کہا قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے اللہ وحی کر کے میں رسول کو خبر دیتا ہے اللہ کے علمیں ہیں اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ اَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ یہ جو سوالی بن کر آیا تھا سوال کرنے کے لیے یہ آنے والا جبریل علیہ السلام تھا تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا کیوں آیا تھا تم تک تمہارا دین پہنچانے تمہارا دین سکھانے آیا تھا اسلام کیا ہے یہ سوال کیا ایمان کیا ہے قیامت کب آئے گی قیامت کی نشانی ہے جبریل کو یہ ساری باتیں کس نے بتائیں کس سے یہ علم لے کر آیا اللہ سے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ببارک زبان نے یہ ساری باتیں بیان کی کیا معنی دین نام ہے اس بات کا جو اللہ نے کہا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یہ دو چیزوں کا نام دین ہے اس کے باہر اگر کوئی چیز ہے وہ دین اگر اس کے خلاف کوئی چیز ہے تو وہ دین نہیں ہے سمجھانے کے لئے ارد کر دوں دودھ خالص کون سا ہوتا ہے جو بھینس کے تھنوں سے نکلتا ہے اس میں اگر کوئی ملاوٹ کرنا شروع کر دے کوئی نلکے کا پانی نہر کا پانی کوئی راجباہے کا پانی کوئی بلدیا کا پانی ڈالے دودھ خالص رہے گا ایک شخص کہتا ہے کہ نہیں یہ تو بہت فرادی ہیں جو یہ نلکے کا پانی ملاتے ہیں یہ نہر کا ملاتے ہیں میں بڑا شریف آدمی ہوں میں زمزم ملا کے بیچتا ہوں اب دودھ میں زمزم ملانے والا کیا خیال ہے ملاوٹ کر رہا یا نہیں کر رہا جی ہم کہیں گے یہ سب سے بڑا فرادی ہے کیونکہ یہ زمزم کے نام پہ فراد کر رہا ہے یہ زمزم کے نام پہ دھوکہ دے رہا ہے نہر کے پانی سے دھوکہ کوئی نہیں کھائے گا لیکن زمزم کی برکت سے وہ دھوکہ کھائیں گے بھلے دودھ میں زمزم بھی ڈال دو وہ دودھ خالص نہیں رہے گا میں صاحب سمجھ آئی پیارے بھائی دین نام ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا اس کے بعد اس میں آپ کسی کو داخل کر دو کسی کو ایسی حیثیت دے دو کہ آپ کا فرما دینا سر آنکھوں پہ آپ جو کہو گے حرف آخر ہوگا یہ دین کو ملاوٹی کرنا ہے دین نام ہے قرآن اور حدیث اس لئے احمد بن حمبل رحمہ اللہ امام اہل سنت فرمایا کرتے تھے کہ دین جہاں جیسے ہم نے لیا جہاں سے ہم نے لیا وہ حاصل ہو جس چشمے سے ہم نے لیا اس کے لئے شرط یہ کہ آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا قرآن پاک کی دلیل ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی دلیل ہے آمن ناوہ صلح صحابہ کا فہم ہے آمن ناوہ صلح اگر یہ چیزیں نہیں ہیں اس کے برخلاف فلا 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 کی بڑی عزت ہے لیکن اس کی ہر بات دین نہیں ہے دین وہ ہے جو کتاب و سنت کے اندر بیان ہو گیا ابن دقیق العید نے اپنی کتاب شرعہ آربعہ نوویہ میں لکھا مذهب السلف وآئیمت الخلف آئیمہ السلف وآئیمت الخلف کا قیدہ کیا ہے اَنَّ مَنْ صُدَّقَ بِهَذِهِ الْأُمُورِ تَصْدِقًا جَازِمًا لَا رَيْبَ فِي جو شخص اس حدیث میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان پر ایمان لے آئے اور ایمان پختہ شک والا نہیں داماڈول نہیں یہ یا یہ یوں یا یوں نہیں ان ساری باتوں کو مانیں اور دل کی گہرائیوں سے یقین سے مانیں کَنَ مُؤْمِنًا حَقَّا یہ اس کے مومن حقیقی مومن ہونے کی گرنٹی ہے حدیث ایجی برائی میں جو باتیں بیان ہوئیں ان کو مانیں اور ماننے میں سچا ہو شک اور ردود کے اندر نہ واقع ہو تو یہ مان لینا اس کا یہ تسلیم کر لینا دلیل ہے کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے اہل ایمان میں سے ہے مومن ہے امام خطابی رحمہ اللہ کا قول ہے اس حدیث میں دین اسلام کے سارے اہم اہم اصول بیان کر دئیے گئے تو پیارے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہدیث کو سیکھئے یاد کیجئے اپنے بچوں تک پہنچائیے ان کو سکھائیے اس راستے پر اپنی اولاد کی تربیت کیجئے ہم میں سے جتنے ہیں یہاں بیٹھے ہیں اکثریت کے دادا پر دادا اس دنیا میں نہیں ہیں جا چکے ہیں نا آپ کو اکثریت کو ان کی زندگی ساٹھ ستر سال کیسے گلری شاید کوئی والی صاحب نے دو چار باتیں بتائی ہوں اس سے زیادہ علم نہیں ہوگا وہ کون تھے اپنے دور کے کیا تھے کتنے بڑے تھے کچھ نہیں پتا ایک وقت آئے گا اس زمین پر میں اور آپ نہیں ہوں گے میں اور آپ نہیں ہوں گے ہم زمین کی پیٹ میں جا چکے ہوں گے اس وقت آپ جو کچھ بھی ہیں آپ زمیندار ہیں آپ دکاندار ہیں آپ کاروباری ہیں آپ بہت بڑے ہیں اپنی علاقے کے سیاسی پاوے ہیں جو کچھ بھی ہیں ایک وقت آئے گا میں اور آپ اس دھرتی پر نہیں ہوں گے پھر ہم کہاں ہوں گے قبر کے اندر اور یہ قبر میرے اور آپ کے اعمال کا سندوق ہے جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کا مزہ میں نے اور آپ نے اپنی اس قبر میں چکھنا ہے خوش نصیب ہے جس کو یہ ٹینشن ہو گئی میں اپنی قبر کیسی تیار کر رہا ہوں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ انیزہ کے بہت پڑے عالم فقیح اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے بادشاہ وقت ان کے پاس آئے اور ان کا بھی پرانا سا شعبی گھر ان کی مجلس میں بیٹھے تو ان کی گھر کی خستہ حالت دے کر کہنے لگے کہ آپ اتنے بڑے وقت کے امام ہیں ہمارے عالم ہیں شیخ ہیں ہمیں اجازت دیجئے آپ کے لئے آپ کی شان کے مطابق کے گھر تیار کر دیں ابن عثیمین رحمہ اللہ فرمانے لگے میرا گھر تیار ہو رہا ہے ایک حی کا نام لیا فلاحی میں میرا گھر بن رہا ہے تو مجھے گھر کی ٹینشن نہیں ہے ہماری جو مسجد ہے قریب میں یہ مسجد کافی بوسیدہ ہو گئی ہے اگر آپ بنا کے دینا چاہتے ہیں تو یہ اللہ کا گھر بنا دیں شاگرد بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے بادشاہ سلامت نے مسجد منظور کر دی بنانے کا حکم دے دیا اور چلے گئے ان کے جانے کے بعد شاگردوں نے پوچھا شیخ اس حی میں جو آپ نے گھر بنا رہے ہیں ہمیں بتایا ہی نہیں ہم آپ کے شاگرد ہیں آپ کی بیٹوں جیسے ہیں کوئی کام کوئی کاج کوئی ضرورت کوئی مٹیریل لا کے دینا ہم خدمت کے لئے تیار ہیں تو مسکرا کر کہنے لگے کیا اس حی میں قبرستان نہیں ہے کہا قبرستان تو ہے سوچ میں کیا ابھی قبرستان کا آپ کے گھر سے کیا تعلق ہے آپ نے تو اپنے گھر کا کہا نا کہا اس قبرستان میں ایک میرا گھر تیار ہو رہا ہے مرنے کے بعد میں نے وہاں دقن ہو رہا ہے تو میرے پیارے بھائی جو اللہ کا دین سیکھنے کے لئے اپنا وقت قیمتی نکال کر یہاں آئے اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے یہاں بیٹھنا قبول فرمائے اور قیامت کے دن ہمیں ان پیاروں میں شامل فرما دے جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ملائکہ زمین پہ گھومتے پھرتے ہیں فرشتے مجلسے ڈھونڈتے ہیں جہاں اللہ کے ذکر کی مجلس ہو رہی قرآن سیکھنے سکھانے کی احادیث سیکھنے سکھانے کی مجلس وہ ملائکہ مجلسوں کو اپنی رحمت کے پروں میں ڈھاپ لیتے ہیں جب مجلس ختم ہوتی ہے یہ اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں تو مالک اوشتہ ہے کیسے پایا میرے بندوں کو جواب ملتے ہیں تیری یاد میں بیٹھے تھے تیرا ذکر کر رہے تھے کیا مانگتے تھے جنت مانگتے تھے جنت کو دیکھا انہوں نے نہیں دیکھا اگر دیکھ لیں کہا اور شدت سے مانگے طلب کے اندر اور اضافہ ہو جائے کس سے بچنے کی امیدیں ہیں کس کا ڈر تھا ان کے دل میں کہا جہنم سے بچتے تھے اس سے ڈرنے کی باتیں کرتے تھے کہ اللہ ہمیں اسے محفوظ رکھے انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے کہا نہیں دیکھا اگر دیکھ لیں ذکر کے اندر ہی کٹھے ہوئے میں نے ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو ان میں شامل فرما دیا تو ایک فرشتہ کہتا ہے کہ وہ باقی تو سارے ٹھیک ہیں لیکن وہ ایک بندہ جو آیا تھا اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ میں نے کوئی درست سننا ہے یا قرآن سننا ہے یا حدیث سنی ہے وہ تو کسی کام سے گذرتے ہوئے کوئی کام تھا وہ بھی بیٹھ گیا ساتھ فرمایا یہ بیٹھنے والے اتنے خوش نصیب ہیں کہ جو بغیر ارادے کے بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا میں نے اس کو بھی معاف کر دیا آپ اور میں اس مجلس میں اللہ کا ذکر کے لیے کٹھے ہوئے اللہ کی یاد کے لیے کٹھے ہوئے تو پیارے بھائی کبھی نہ بھولیے کہ موت میرے اور آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے کوئی پتہ نہیں میں کس حال میں کس وقت میرا ٹائم پورا ہو جائے اور مجھے اٹھا لیا جائے تو جب تک زندہ ہیں بڑے خوش نصیب ہیں تیاری کر لیجئے اس قبر کی تیاری کر لیجئے اس قبر کی تیاری کر لیجئے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے جی میں آیا میں اللہ سے دعا کروں تمہیں قبر کا کوئی منظر دکھا دے کوئی جھلک دکھا دے پھر یہ سوچ کر رک گیا کہ اگر آدم کے بیٹے نے دیکھ لیا قبر کا منظر کہیں اپنے مردوں کو دخنانے سے ہی انکاری نہ ہو جائے اس قبر کی تیاری کر لیجئے اس زندگی کو خرج کیجئے یہ سوچتے ہوئے کہ میرا ایک ایک لمحہ لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اگر انسان کو یاد ہو جائیں تو بہت بڑے بڑے گناہوں سے دور ہو سکتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں میں کیا کر رہا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں میں کیا کر رہا ہوں میں کیا کھا رہا ہوں تین سوال میں جو کر رہا ہوں میرا اللہ دیکھ رہا ہے میں جو کر رہا ہوں میرا اللہ دیکھ رہا ہے اس کو اپنے دل میں نقش کر لیں بار بار اس کا تقرار کریں میں جو کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے جو کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے تو کیا خیال ہے گناہ کرتے ہوئے جب میرے دل میں یہ آئے میں یہ گناہ کرنے لگا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے میں پیشے نہیں ہٹ جاؤں گا وہ مشہور واقعہ نہیں ہے اللہ کا ولی پوچھتا ہے یہ بکرییں ایک مجھے بیچ دے اس میں سے وہ جواب میں کہتا ہے میری تو ہیں ہی نہیں میری تو ہیں ہی نہیں میں تو غلام ہوں آقا کی شرارہ ہوں اَقُلِّ الْمَالِكَ مَالِكَ کیا ہے اسے کہہ دینا بھیڑیا اٹھا کے لے گیا تھا تو اس نے جواب میں کیا کہا وَمَاذَا أَقُولُ لِلَّهِ پھر اللہ کو کیا کہوں گا مالک تو نہیں جانتا کہ بھیڑیا لے گیا تھا یا نہیں لے گیا تھا اللہ تو جانتا ہے وَمَاذَا أَقُولُ لِلَّهِ اللہ کو کیا جواب تو تو جو میں کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے جو میں بول رہا ہوں وہ اللہ سن رہا ہے جو میں کھا رہا ہوں اللہ جانتا ہے حلال ہے یا حرام یہ بات میرے اور آپ کے دل میں نقش ہو جائے میری زبان بھی ٹھیک ہو جائے گی میرا عمل بھی ٹھیک ہو جائے گا میرا رزق بھی ٹھیک ہو جائے گا میں حرام لقمہ اپنے موں میں نہیں ڈالوں گا اللہ دیکھ رہا ہے اللہ کو تو بتا ہے میں نے بہن کا حق مارا ہے بہن کمزور ہے کچھ بھی نہیں کر سکتی اللہ تو دیکھ رہا ہے وہ تو پکڑ سکتا ہے میں نے بھائیوں کا حق مارا ہے میں نے کسی دوست کی چوری کی اللہ تو دیکھ رہا ہے میں اپنی زبان سے گالیے بکھ رہا ہوں گناہ کی باتیں کر رہا ہوں بے حیائی کی باتیں کر رہا ہوں غیبت چوری کر رہا ہوں اللہ سن رہا ہے بولو جو بولنا ہے آپ جو کچھ بول رہے ہو میں جو کچھ بول رہا ہوں لکھنے والے لکھ رہے ہیں نوٹ کرنے والے نوٹ کر رہے ہیں یہ فکر میرے اور آپ کے دل میں آ جائے تو ہماری زندگی ہماری یہ آخرت یہ زندگی ملی ہی آخرت کے لیے کھیتی ہے نا آخرت کی گندم بوگے تو گندم کاٹو گے چاول بوگے تو چاول کاٹو گے گاجریں بوگے تو مولیے تو نہیں کاٹو گے جو بوگے وہی کاٹو گے جو میں اور آپ بول رہے ہیں ہماری زندگی جتنے سال گزر چکی ہم نے جو بویا ہے وہی کاٹنا ہے ہاں رحمان ہے رحیم ہے ہمارا مولا وہ کہتا کبھی بھی تجھے احساس ہو جائے کہ میں نے یہ کچھ غلط کیا ہے مافی مانگ لیں مافی مانگ لیں سارے گناہ ماف کر دوں گا وہ جس نے 99 قتل کیے تھے اس نے پوچھا تھا کسی سے کہ مافی مافی تیری تو نہیں ہو سکتی سنچری اسی پر پوری کر دی میں تو مرنا ہی مرنا ہے تو کیوں زندہ پھر رہا ہے پھر پوچھا کہ سو مارے ہیں تو کہا کہ چھوڑ دے اس گناہ والی سوسائٹی کو اور نیکیوں کی جا کے دوستوں میں آباد ہو جا نکلا ہے موت کا فرشتہ آ گیا جنتی فرشتے ہمارا ہے جہنمی کہہ رہے ہیں ہمارا ہے سو مار کے جا رہا ہے کمی اب تو توبہ کرنے جا رہا تھا یہ ہے رحمان الرحیم فیصلہ کیا ہوا کہ چونکہ نیکی کی طرف نکلا تھا زمین ماپ لو اور نیکی والی زمین کو قریب ہونے کا حکم دیا برائی کی زمین کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا ایک بالش قریب نکلی اللہ کی جنتوں کا مہمان بن گیا تو پیارے بھائی ابھی تک زندہ ہو بہت بڑی خنیمت ہے آج رات سونے سے پہلے اللہ کے سامنے دو رکت پڑھ کے رولو مافی مانگلو اللہ یہ یہ غلطیہ کی ہے ماف کر دے اور وہ ایسا رحمان الرحیم ہے تانہ نہیں مارتا کہ اچھا ستر سال کے بعد اب میں یاد آیا ہوں اسی سال کے بعد میں اب یاد آیا ہوں نہیں اللہ تانہ نہیں مارتا اللہ کتنا خوش ہوتا ہے اپنے بندے کی توبہ سے حدیث میں اس کی مثال کیسے بیان ہوئی کہ ایک بندہ سواری پہ سوار ہے سفر کرتے ہوئے ایک سہرہ میں پڑھاؤ ڈالتا ہے ایک جگہ پہ اور اس کی اونٹنی پر اس کا کھانا پینا سب کچھ اسی پہ ہے اور وہ اونٹنی اس سے غائب ہو جاتی ہے اور وہ موت کی تیاری کے لیے بس ایک جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے کہ اب تو گیا سالوں سواری گیا تو کیسے زندہ رہوں گا ہوں گا آتی ہے آگ کھلتی ہے توبہ سے خوش ہوتا ہے توبہ کیجئے کسی سے سب سے پہلے اگر شرک کرتے تھے اس سے توبہ کیجئے اگر اللہ کا شریک بناتے تھے اگر یا علی مدد یا رسول اللہ مدد یا پیر جلانی مدد یا فلام بابا جی مدد کے نعرے لگاتے تھے بھائی یہ کھلا شرک ہے تیرا خالق اللہ ہے تیرا رازق اللہ ہے تیرا مالک اللہ ہے تو عبادت اللہ کا حق ہے اور عبادتوں میں سب سے اعلی عبادت دعا ہے پکار ہے الدعاہ والعبادت اسی کو تو عبادت کہا گیا ہے شرک سے توبہ کیجئے بدعات سے توبہ کیجئے خورفات سے توبہ کیجئے گناہوں سے توبہ کیجئے اور اللہ سے یہ مانگی ہے کہ اللہ ہمیں ایسی زندگی اطا فرما کہ ہم تجھے پسند آنے ہم بن جائیں تیرے پیاروں میں شامل ہو جائیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے اللہ ہمیں زندہ رکھے تو ایمان کی بہترین حالت میں اللہ ہمیں موت دے تو اس حال میں مولا ہم سے راضی ہو ہم اپنے اللہ سے راضی ہو اللہ ہمیں جو گناہگار تیرے در کے سوالی قرضوں میں دبے ہوئے ہیں اپنی رحمت سے ان کے قرضے دور فرما دے اپنی جناب سے رزق عطا فرما دے اللہ جو بیمار ہیں اپنی جناب سے شفا عطا فرما دے اللہ جن کے معباب تیرے پاس آ چکے ہیں ہمارے معباب پر ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے اس پر رحمت کی برکہ برسا دے جن کے معباب زندہ ہیں اللہ ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے جن کے معباب بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرما دے اللہ زندہ رکھنا اس حال میں کہ تیرے دین کو سیکھنے والے تیرے دین کو سکھانے والے تیرے دین کی خدمت کرنے والے رہیں موت دینا اس حال میں کہ تُو ہم سے راضی ہو مولا ہم تُو سے راضی ہو اقول قولی هذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ